یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اور سبہ پنجاب کی تاریخ میں بھی پہلا واقعہ ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ نے پولیس کی وردی پہنی پولیس ہی وہ محکمہ تھا جس نے بلخصوص پی ٹی آئی اور اپوزیشن ان کو عملی طور پر انتخابی مہم نہ چلانے دی اگر ان کے اشتیار لگتے تھے وہ پھارنے والے بھی پولیس کے شیر جوان ہوتے تھے کہ اگر پولیس کی معاشرے میں بڑی آلہ کارت کر دیئے ہو یعنی تھانے عقوبت خانے نہ ہو تھانے رشوت کا گڑ نہ ہو تھانوں میں ظلم نہ ہو رہا ہو تھانوں میں جھوٹے مقدمہ درج نہ کیے جا رہے ہو تھانوں میں تفتیش جو ہے وہ انصاف پر مبنی ہو رہی ہو یعنی یہ پولیس کی کس کارکردگی کو پیش نظر پہ کر انہوں نے وردی پہنی ہے جب سے یہ شباز شریف نواز شریف یہ فیملی سیاست میں ہیں انہوں نے پولیس کی وردی پہنی نہیں بلکہ فوج کی وردی پہلے ہی پہنی ہوئی ہے لیکن وہ اس سیور لباس کے اندر پہنی ہوئی ہے آگ کا دریاہ اگر کسی نے عبور کیا ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کی امیدواروں نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہیں آسف بھلی صاحب سیدھا چلتے ہیں اپنے موضوع پر مریانواز شریف صاحبہ انہوں نے پولیس یونی فارم پہنی پولیس کی اکیڈمی میں گئی وہاں پہ انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معاینہ کیا اور پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معاینہ انہوں نے جیپ پر کیا یونی فارم پولیس کی پہنی ہوئی تھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے کال ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں کہ میں نے کاکور جانا ہے میں نے پاک فضائیہ کی کسی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں جانا ہے نیوی کی کسی ایسی ہی پریڈ میں جانا ہے میں بھی فوجی یونی فارم پہنوں گا تو کیا وہ پہن سکتے ہیں اور پھر مریانواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ میں جہاں تک جو پنکچی ہوں پولیس کیڈمی میں نہیں بلکہ وزارتے حالہ کی بباد کر رہی تھی تو آگ کا دریاہ عبور کر کے پنکچی ہوئی تو مریانواز شریف صاحبہ نے آگ کا وہ دریاہ کیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے عبور کیا جناب آصاب علی صاحب ایک ایک کر کے ذرا بتائیے میڈم نے جو یونی فارم پہنی پولیس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبان صاحب مزارش یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اور سبح پنجاب کی تاریخ میں بھی پہلا واقعہ ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ نے پولیس کی وردی پہنی اور کسی مرد وزیر اعلیٰ کو تو خیال نہیں آیا ایک خاتون وزیر اعلیٰ کو یہ خیال آیا انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر اپنے طور پولیس سے ازاری یہ کہتی کی ہے یا ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا تو ان صورت کیسے آیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں بڑے سچ بولوں تو پچھلے تین چار پانچ ماس سے یہ میں آٹھ فروری سے پہلے کی بات کرتا ہوں ان انتخابات میں جو پولیس کی کارکرتگی ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ پولیس ہی وہ محکمہ تھا جس نے پی ٹی آئی بلخصوص پی ٹی آئی اور اپوزیشن ان کو عملی طور پر انتخابی مہم نہ چھلانے دی کوئی کارنر میٹنگ نہ کرنے دی اگر ان کے اشتیار لگتے تھے وہ پھارنے والے بھی پولیس کے شیر جوان ہوتے تھے یعنی کوئی بھی انتخابات کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی تھی پی ٹی آئی کی ان کو نہ کرنے کا سہرہ وہ پنجاب پولیس کے ساتھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو پنجاب پولیس کی اس شرمناک کارکرتگی کو وہ اپنے طور پر شاندار کارکرتگی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پولیس کے اس کردار کے ساتھ اگر اہزاریں یکٹیتی کیا ہے تو پھر تو شاید ان کے نزدیک یہ جواز درست ہے کہ پولیس کی وردی انہوں نے پہنی اب دوسری بات میں یہ بھی اپنا کہنا چاہتا ہوں عوان صاحب کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر شباز شریف صاحب کھکول اکیڈیمی میں جائیں یا فوج کی کسی اور تقریب میں جائیں تو کیا اگر وہ بھی اس خاش کا ادار کریں تو میں بیسے ارض کرتا ہوں کہ جب سے یہ شباز شریف نواز شریف یہ فیملی سیاست میں ہے انہوں نے پولیس کی وردی پولیس نہیں بلکہ فوج کی وردی پہلے ہی پہنی ہوئی ہے لیکن وہ اس سیور لباس کے اندر پہنی ہوئی ہے اب دیکھیں نا اگر زیاؤلک صاحب نے یہ دعا کی تھی کہ میری عمر بھی نواز شیف کو لگ جائے تو پولی فوج کی وردی میں ملبوس وہ جرنیل جس نے ساڑھے آٹھ نو سال تک مارشاللہ کو برقرار رکھا پھر غیر جماعتی الیکشن کروائے پھر غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی اس کو بھی انہوں نے دو اڑائی سال بعد ختم کر دیا تین سال بعد ختم کر دیا تو ظاہر ہے اور پھر وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ فوج کی یونی فارم میں رخصت ہوئے تو وہ اگر نواز شیف صاحب کو اپنے عمر اور اپنی زندگی بھی دان کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے دعا کھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے وہ اس سیور لباس کے دیشے لوردی پہنی ہوئی ہے تو یہ تو انتائی مزاک کرنے والی زیادتی کی ہے اور پھر ایک اور بات کہ اگر پولیس کی معاشرے میں بڑی آلہ کارت کر دیا یعنی تھانے عقوبت خانے نہ ہو تھانے رشوت کا گڑ نہ ہو تھانوں میں ظلم نہ ہو رہا ہو تھانوں میں جھوٹے مقدمہ درج نہ کیے جا رہے ہو تھانوں میں تفتیش جو ہے وہ انسان پر مبنی ہو رہی ہو تو پھر تو پولیس یعنی اپنا فرض دیانتداری سے ادا کر رہی ہو تو پھر بھی انہیں خراجت حسین پیش کرنے کے لئے ان سے ازاری یک جیتی کیا جا سکتا ہے یعنی یہ پولیس کی کس کارکردگی کو پیش نظر دیکھ کر انہوں نے وردی پہنی اور ایک اور بھی پہن ہوئے عوان سب اس کا کہ انہوں نے وردی پہن کر یہ سوسائٹی کو ہمیں عوام کو پیغام دیا ہے کہ جو پولیس سلوک آپ کے ساتھ کرتی ہے جو ظالمانہ نائنصافی پر مبنی پرتشدد وہ سلوک کرتی ہے میرا بھی وہی طرزیں عمل ہوگا آپ کے ساتھ آپوزیشن کے ساتھ عوام کے ساتھ تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے وردی پہن کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میں بھی اس پولیس کی وردی میں مجھے سمجھا جائے اور میرا بھی طرزیں عمل ہوگی اب تیسری بات انہوں نے کہی ان کی ایک سہلیاں جو تین چار انہوں نے اپنے اردگرد اکٹھی کی ہوئی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پولیس کی وردی پہن کر پولیس کی شان و شوقت میں اضافہ کیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی جو بواشرے کی نظر میں عوام کی نظر میں شان و شوقت ہے وہ آپ کے سامنے یہاں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یونی فارم جو پہن کر ان کی شان و شوقت میں اضافہ کیا کرنا ہے بلکہ پہلے تو میں یہ اردگروں گا کہ یہ جو تازہ ترین یہ جو الیکشن ہوئے ہیں زیبنی الیکشن الیکشن اس میں بھی پولیس نے جس دیدت دلیری سے یعنی جو آٹھ و نو فرلوی کو ان سے نہیں ہو سکا تھا وہ ذمہ انتخابات میں انہوں نے قسم نکال دیئے تو یہ مجموعی طور پر جو پولیس کی مطلب آلہ سرف سے زین انورٹڈ کا مضمئن اسی کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے میرے کالے انہوں نے وردی پہن کر کہا ہے کہ مجھے بھی وردی بالا ہی سمجھا جائے اچھا یہ اس کا کانونی پہلو کیا ہے دیکھیں کانونی پہلو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پولیس کی وردی بلکل نہیں پہن سکتے فرضاً پولیس کی وردی چھوڑیں اگر میں وکیل نہیں ہوں تو میں وکیل کی وردی پہن کر اگر وکیل اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں تو اسے پرسونیشن انگریزی میں کہتے ہیں اردو میں تربیہ سے شخصی کہتے ہیں یعنی کسی اور روپ دارنا اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو کوئی ایسا جو ڈاکٹر کا نباز سے آئے وائٹ ان کا جو کوٹ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح پہن کر اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتا ہوں یا کوئی بھی مطلب میں صافی نہیں تو صافی ظاہر کرتا ہوں میں مطلب کسی محکمے میں ملازم نہیں ہوں کوئی عام ادنا سا چپناسی بھی ہو تو یعنی میں اگر وہ اس محکمے کا ملازم نہیں تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں تو اسیس پرسونیشن اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایک آلالان جرشیدے میں نے اپنے آپ کو پلیس کا تو نہیں ظاہر کیا لیکن آفٹر یہ کوئی ڈراما کرنے کی یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی کیا ضرورت کسی بھی اعتبار سے نہ تو پلیس کی کوئی ایسی کارکت کی ہے دیکھنا یا تو وہ اس لباس میں اس لیے آئیں کہ یہ میرے لیے ایک باعث سے فخر بات ہے کہ میں نے پلیس کی وردی پہنی کیونکہ پلیس جس طرح ایک گرل گائیڈ کوئی ہوتی ہے کوئی سکاوٹ ہوتا ہے یہ سکاوٹن کے حالے سے باز کر پریزنٹ آف پاکستان بھی وہ سکاوٹن وہ ایک سکاوٹ کا جو ہونا ہے وہ ایک سماجی خدمت کی علامت ہے تو یاد ہوتا ہے کہ کوئی عبدالصار اہدی کا لباس پندہ پہن لے کہ سماجی کارکن کا یہ ان کا لباس تھا اسی کی طرح میں ٹوپی پہن لیتا ہوں کہ میں میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں تو پلیس تو کوئی ایسی مطلب اس کا کوئی مثالی چھوڑ کر کوئی کردار ہی نہیں ہے جس کو آپ خراج تحسین پیش کرنے یاد ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف اور پلیس دونوں کا ایک جیسا کردار ہے اور دونوں کو کردار میں جو مطابقت ہے اس کا اظہار کے لیے انہوں نے پلیس کی وردی پہنی مجھے تو یہی سمجھا ہے اچھا کچھ لوگوں کی طرف سے قانونی کاروائی کے حوالے سے باتی کی جاری ہیں تو اس میں کون سا جنم ہو گیا مریم نواز شریف صاحب کو کیا صدا ملے گی بہارال انہوں نے شوخی مارنے کے لیے یہ وردی پہن لی آپ نے کہا کہ دوسرا سوال میرا سوال یہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحب نے کہا کہ آگ کا دریاء اپور کر کے میں یہاں تک پہنچ میں ارز کرتا ہوں کہ آگ کا دریاء تو ظاہر ہے اپوزیشن اب ذرا غور فرمائی کہ جو تین چار مہینے تھے اس دوران میں بہت سارے میدوار تو اپنا آوان صاحب ہو تھے کہ جو اپنی انتخابی مہم میں عصہ نہیں لے سکے یعنی ان کو انتخابی مہم میں عصہ لینے کی اجازت اس لیے بھی نہیں تھی کہ تیس تیس چاری چاری مقدمات ان کے اقلاف درج کیے جا چکے تھے وہ ان میں ابسکانڈر قرار دیے جا چکے تھے اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ یہ انتخابی مہم میں شامل نہ ہو سکے یعنی آگ کا دریاء اگر کسی نے غور کیا ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کیا ہے اور انہوں نے جو کیا ہے یعنی انہوں نے انتخابی جلسے کیے یک طرفہ انتخابی مہم چلائی یک طرفہ جو بھی سہولتیں ہو سکتی تھی پولیس کی اپنی پوری پروٹیکشن میں اچھا انتظامیاں کو استعمال کیا پولیس کو پٹواریوں کو سرکاری ملازمین کو اور سادسہ کو ہر طرح کی جو یہ جو نگران گورنمنٹ تھی وہ ایک قسم کا مسلمی نون کی اپنی اکومت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے ہوتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وقت آپ تو ہر چیز نیکڑ ہو گئی کہ وہی بندہ اس وقت بھی جو وزیر داخلہ بنائے موسیل نکوی وہ مسلم لیگ کا اس وقت بھی چار آنے کا ممبر نہیں ہے اس جواب میں شامل نہیں ہوا اسی طرح وارڈر ساب وہاں شامل نہیں ہوئے اور اس کو یہاں مسلم لیگ نے بوٹ دے کر سینیٹر بنوایا ہے اور وہاں وہ وارڈر ساب نے بھی تقریر کیا کہ مجھے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وہ ابھی تک پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے یا ایم کیو میں شامل نہیں ہوئے یہ اب اس سے اندازہ کریں کہ کن کے یہ عبیدوار تھے کن کے کہنے پر مسلم لیگ میں انہوں نے ور دیئے کن کے کہنے پر پیپلز پارٹی نے تو اس کو آنکھ کا دریاء تو نہیں کراتی دیا جا سکتا یہ تو انتہائی مطلب ایک اس طرح کی بات کہہ لے کہ میں اس کے ایک برکس بات کر رہا ہوں یعنی اس کے برکل اٹھ کر رہا ہوں کہ مجھے جیسے یہ میں سمجھنے کہ ایک بندہ ہے اسے جنت کا سارا محور فرام کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جھرم میں ڈال دیا گیا تھا تو سکتا ہے وہ تصوراتی طور پر انہیں اپنے جو فیل یاد آتے ہیں تو انہیں وہ آگ غدر یاد آتا ہے ادربائیس تو کوئی ایسا آگ ادربائیس تو یہ اور دیکھ لیں کہ نوازشی صاحب آئے جو زندگی بر تاہیات اہل قرار دیا جا چکے تھے سپریم کورڈ میں فیصلہ غلط تھا صحیح تھا وہ سپریم کورڈ جانتی ہے میں بھی کہہ دوں گا سوری طور پر کہ وہ غلط تھا لیکن میں اور بات کر رہا ہوں کہ وہی سپریم کورڈ انہیں اہل قرار دے دیتی ہے یہ پھر آپ کا دریا کیسے ہو گئے اسی طرح کوئی بھی ان کے خلاف جو مقدمات تھے جو آر ریڈی جن میں سزائیں ہو چکی ہیں ان سزاؤں میں یعنی جب وہ گئے تھے وہ جیل کے اندر سے گئے تھے جب وہ آئے ہیں وہ جیل کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں گئے اس کو تو آگ کا دریا نہیں قرار دیا جا سکتا یہ تو بالکل مکمل انہیں فسیلیٹیٹ کیا اور بڑے بڑے ان کے جو اشتہارات اچھا تمام اخبارات میں جو پہلے صفحے پر وزیراعظم نوازشی پہ اشتہارات تھے کیا ان اشتہارات کو وہ آگ قدر رہا قرار دے رہی ہیں وہ سکتا ہے وہ اس لیے آگ قدر رہا قرار دے رہی ہیں کہ ان اشتہاروں سے گزر کر بھی نوازشی وزیراعظم نہیں بند انہوں نے ایک اور دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ میں اگر وزیراعظم ہوں اس مقام پہ ہوں اس میں اس کا کوئی سرمو کردار نہیں ہے کہ میں میاں نوازشی کی جو تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کی بیٹی ہوں سارا کچھ میری اپنی ایفرٹ اور جدو جیسے ہوا ہے دیکھیں جہاں تک تلق ہے کہ مریم نوازشی نے بطور پلٹیکل کارکن مسلمینگ میں ایک ایکٹی غرور دار کیا مترک غرور دار کیا لیکن میں یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی مسلمینگ میں شامل ہو کر وہ فوری طور پر اسے چیف ایرگنائزر کوئی بنائے گا فوری طور پر اسے کوئی سینئر وائس ٹیرمن بنائے گا نوازشی صاحب کی اگر وہ بیٹی نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں جو انہیں مجسر تھی اور چھوڑے جی نوازشی جب وزیراعظم تھے یہ پچھلا جو دور تھا انیسو بیسو ستارہ تک میں بات کر رہا ہوں بیسو ستارہ میں اس طور میں وہ کس حصیت میں وزیراعظم اس میں بیٹھتی تھی بلکہ وہ ہر وزیر سے امپارٹنٹ تھی صرف ان کے اوپر نوازشی تھا ان کی کوئی سرکاری حصیت نہیں تھی تو وہ جو تمام انہیں جو فسیلیٹیز حاصل تھی تمام اختیارت حاصل تھے وزارہ کئی کی بھی گوشمالی کرنے کے اختیارت حاصل تھے وہ ان کو مسلم بڑی کی وجہ سے حاصل نہیں تھے ان کو وہ جو سٹیٹس تھا وہ نوازشی کی بیٹی کی وجہ سے آسل تھا اور میں مثال تو تب اچھا ایسے کر لیتے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ہم مسلم لیگ نون سے باہر نہیں جاتے مسلم لیگ نون کے اندر کیا خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق سے ان کی زیادہ قربانی ہے کیا یہ ان سے زیادہ بہتر پلیٹیکل ورکر ہیں اور بہت ساری مثالیں جن لوگوں نے قیدو بند کی سوپتے بھی مسلم لیگ جب اپوزیشن میں تھی چودی نسار چودی نسار بلکل بلا شور بلکہ ان کا جو ہے مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے سیاست میں بڑییں قربانی ہیں یمینہ سے اور کعوش سے اور مجھے کوئی فیوریٹیزم نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چودی نسار آپ نے نام لیا اور شاہد کا کانہ باسی جو سابق وزیراعظم بھی ہیں جو ٹھیک ہے نواز شریف ہی نے انہیں نام لد کیا تو وزیراعظم بنے لیکن وہ لوگ مسلم لیگ نور سے دور ہوئے ہی اس مریم نواز کی وجہ سی جب انہیں سینئر نائب صدر برایا گیا تو ساتھ ہی انہوں نے شاہد کا کانہ باسی جو بھی ان کے پاس حضرت تھا انہوں نے اس سے علیت کی اختیار کر لی یعنی ان لوگوں کے نزدیک بھی مریم نواز کو جو اہمیت دی گئی تھی وہ ان کا صرف بیٹی ہونا اور اس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا اگر وہ جھٹلاتی ہیں تو یہ ایک خلاف حقیقت بات ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق دی بلی صاحب بہت شکریہ